دیکھئے ہوئے کتاب پر اما مستبین غیر مرسوم نحو ان یقون على ورق شجر او على جدار او على کاغذ لیکن لا على رسم الكتب بئن لا یقون معنونا فهو کل کنایت لابد من النیت او القرینت کل اشهاد مثلا مسائل الشتہ متفرق قسم کے کچھ مسائل بھئی شتہ جمع ہے شتید کی اور شتید کا معنی ہے متفرق متفرق یعنی یوں کہیں مکس تو متفرق قسم کے کچھ مسائل ہمارے مصنفین کا طریقہ ہے کہ وہ جب تمام مسائل کو ترتیب دے دیتے ہیں لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص باپ کے تحت داخل نہیں ہوتے تو پھر ان کو آخر میں علیدہ ذکر کر دیتے ہیں عموماً اسی طرح مسائل شتہ یا مسائل متفرقہ وغیرہ کے عنوان سے تو یہاں پر بھی صاحب کتاب جو ہیں کچھ مسائل کو الگ ذکر کریں گے جو کسی باپ کے تحت داخل نہیں ہوتے دیکھئے بھئی اخرس کہتے ہیں گونگے کو بھئی گونگا جو بول نہیں سکتا ایماء کہتے ہیں اشارے کو بھئی اشارے کو تو کہتے ہیں کتابت الاخرسی بھئی یاد رکھئے گونگے کا لکھنا یا اشارے کے ذریعے نکاح طلاق بیع شراء وغیرہ اور قصاص ان چیزوں کو ذکر کرنا کس طریقے پر کتابت کے ذریعے یعنی لکھ کر یا اشاروں کے ذریعے تو کہتے ہیں کل بیانی گونگے کی یہ کتابت اور یہ اشارہ وغیرہ بیان کی طرح ہے جیسے عام انسان زبان کے ذریعے کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو گونگے کا لکھنا یا اس کا اشارہ جو ہے وہ بھی بیان کے درجے میں ہے بھئی کیونکہ وہ تو معذور ہے بول نہیں سکتا تو لہٰذا اب اس کی کتابت اس کے بیان کی طرح ہے اسی طرح اس کے اشارات جو ہیں وہ بیان کی طرح ہیں لیکن اس میں پھر یہ خیال رہے کہ اس کے اشارات ایسے ہوں جس کوئی سمجھنے والا ہو گونگا جو ہے جب زندگی گزارتا ہے بول تو سکتا نہیں تو اس کے اشارات ہوتے ہیں ہر چیز کے اور اس کے ساتھ رہنے والے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اشارات کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں تو کوئی ایسا شخص ہو جو اس کے اشارات کو جاننے والا ہو سمجھنے والا ہو اور وہ بیان کر سکے قاضی کے سامنے کہ یہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے بھئی تو گونگے کے جو اشارہ ہے اور کتابت ہے وہ بھی کس کے درجے میں ہے بیان کے درجے میں ہے بیان تو دیکھو یہ شروع میں جو آیا نا کتابت الاخرس و ایماؤہ آخر میں آ رہا ہے اسی سطر کے کل بیانی یہ خبر ہے بھئی تو یہ گونگے کی کتابت اور اس کا اشارہ جو ہے یہ بیان کی طرح ہے ان تمام مسائل میں جو ذکر فرما رہے ہیں بھئی تو کہتے ہیں کتابت الاخرس و ایماؤہ گونگے کی کتابت یعنی گونگے کا لکھنا اور اس کا اشارہ جو ہے وبیما یعرف بھی اور وہ چیز جس کے درجے جانا جائے نکاحوہ اس کے نکاح کو وطلاقوہ اور اس کی طلاق کو وبیعوہ اور اس کی بیع کو وشیراؤہ اور اس کی شیراؤ کو اس کی بیعو شیراؤ یعنی اس کی خرید و فروخت کو وقابدوہ اور اس کے قصاص کو کل بیانی یہ کس کی طرح ہے بیان کی طرح ہے دیکھئے بھئی ام مل کتابتو باقی کتابت جو ہے فَهِيَ اِمَّا غَيْرُ مُسْتَبِينِنِ كَلْ كِتَابَتِ عَلَى الْحَوَا اَوْ عَلَى الْمَاءِ جی اب آپ کو بتلائیں گے صاحب شرح وقایہ کہ یہ جو کتابت ہے نا کتابت بھنگے کی کتابت تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر ہو سکتی ہے یا تو کتابت جو ہے وہ غیرِ مُسْتَبِينِ ہوگی یعنی غیرِ واضح ہوگی غیرِ واضح جیسے مثلاً وہ ہوا کے اندر لکھتا ہے انگلی کے ذریعے انگلی ہوا میں اس طرح ہلاتا ہے جیسے کوئی چیز لکھ رہا ہو تو یہ ہوا میں لکھنا ہے یا اسی طرح پانی کے اوپر کوئی لکھتا ہے انگلی کے ذریعے یا کسی لکڑی کے ذریعے لکھتا ہے آپ دیکھو ہوا کے اندر تو کوئی حروف باقی نہیں رہیں گے پانی کے اندر تو کوئی حروف باقی نہیں رہیں گے تو لہٰذا اس کتابت کا کوئی اعتبار نہیں یہ کتابت غیرِ مُسْتَبِين ہے یہ کتابت غیرِ مُسْتَبِين مُسْتَبِين کا معنی واضح تو یہ غیرِ واضح کتابت کی طرح ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ کتابت ہو تو مُسْتَبِين واضح تو ہو لیکن غیر مرسوم ہو غیر مرسوم ہو کیا معنی غیر مرسوم معنی یہ ہے کہ وہ کسی دیوار پر لکھ دیتا ہے یا کسی درخت کے پتے پر لکھ دیتا ہے یا کاغذ پر لکھتا ہے لیکن اوپر عنوان وغیرہ نہیں دیتا یعنی نسبت نہیں کرتا کہ لکھنے والا کون ہے اور کس کو لکھ رہا ہے جیسے عربی میں کوئی خط وغیرہ یا کوئی چیز لکھتے ہیں تو اوپر لکھتے ہیں مثلا لکھنے والا زید ہے اور عمر کو خط لکھ رہا ہے تو لکھتا ہے اوپر زید کی طرف سے کس کو عمر کو تو یہ ہے کتابت کا طریقہ یہ ہے مرسوم طریقہ یہ کیا ہے مرسوم طریقہ کیا ہے کس پر لکھا جائے کاغذ پر لکھا جائے اور اوپر عنوان ہو منصوب کر رہا ہو کہ میں یہ کس کو لکھ رہا ہوں لکھنے والا کون ہے اور وہ کس کی جانب لکھ رہا ہے کس کو یہ کہہ رہا ہے تو یہ کتابت جو اس نے درخت کے پتے پر کی یا دیوار پر کی یا اس نے کاغذ پر تو کی لیکن اوپر عنوان وغیرہ نہیں دیا نسبت نہیں کی کہ یہ لکھنے والا کون ہے اور کس کو لکھ رہا ہے تو اس کو کہیں گے کتابت مستبین غیر مرسوم یعنی وہ جو مرسوم طریقہ ہے جس طریقے پر لکھا جاتا ہے اس پر یہ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ دوسری قسم ہے کس پر لکھا دیوار پر یا درخت کے پتے پر یا اس جیسی اور کسی چیز پر لکھا یا کاغذ پر لکھا ہے لیکن اوپر نسبت نہیں کی لکھنے والا کون اور کس کو لکھ رہا ہے تو یاد رکھئے یہ پھر کنائے کی طرح ہے یہ کس کی طرح ہے کنائے کی طرح ہے کنائے کی طرح کنائے جانتے ہو بھئی کنائے ایک ہے سریح لفظ کے ساتھ ایک بات کرنا ایک سریح لفظ تو وہ کہلائے گا سریح اور ایک وہ لفظ جو صاف لفظوں میں نہیں ہے جس کا ایک معنی بھی نکل سکتا ہے دوسرا معنی بھی نکل سکتا ہے اس کو کہیں گے کنائے بات سمجھ میں آگئی مثلا خامند اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے دیکھو یہ تو سریح لفظوں میں اس کو طلاق دے رہا ہے اور ایک ہے کنائے الفاظ بھئی ایسا لفظ جس میں اور بھی معنی آ جاتے ہیں اور بھی مفہوم آ جاتے ہیں جس میں اور بھی احتمال آ جاتے ہیں مثلا خامند بیوی سے کہتا ہے انتی بائنن بائن کا معنی جدہ اب تو جدہ ہے بھئی کیا معنی؟ دیکھو اس میں طلاق کا بھی احتمال ہے ہو سکتا ہے اس کی نیت یہ ہو کہ تجھے طلاق ہے اب تو مجھ سے جدہ ہے ہو سکتا ہے اس کی مراد یہ ہو کہ انتی بائنن تو جدہ ہے یعنی اور عورتوں سب سے جدہ ہے حسن و جمال کے اندر تیرے جیسے حسن و جمال والی کوئی بھی نہیں ہے معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو دیکھو یہ ہے کنائے اور یاد رکھو کنائے میں طلاق کے علاوہ دوسرے معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے لہٰذا اس کا دارومدار نیت پر ہے اس کے لئے کوئی قرینہ چاہیے کیا چاہیے کوئی قرینہ چاہیے جس سے ہمیں پتا چلے کہ اس کا ارادہ طلاق کا تھا اگر تو طلاق کا ارادہ تھا کوئی قرینہ ہے مثلا لڑائی ہو رہی ہے میہ بیوی میں اس لڑائی کے دوران وہ کہتا ہے انتی بائنن معلوم ہوا ارادہ ہی کس چیز کا ہے طلاق کا ہے یا وہ نیت کر لیتا ہے اگر اس نے نیت کر لی تو اس صورت میں اسے طلاق ہو جائے گی اور اگر اس نے نیت نہیں کی تو پھر اسے طلاق نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو ایک ہوتا ہے سریح صاف لفظوں میں ایک بات کرنا اور ایک ہے کنایہ کے انداز میں ذکر کرنا یعنی ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا ملزوم بول کر لازم کا ارادہ تو یہ جو کتابت اس نے کی کتابت اس نے کی درخت کے پتے پر یا اس نے دیوار پر لکھا ہے مثلا درخت کے پتے پر لکھا ہے کہ انتی بائنن یا دیوار پر لکھا ہے انتی بائنن یا کاغذ پر لکھا ہے لیکن یہ نہیں لکھا کس کو لکھ رہا ہے اور کیا لکھا انتی بائنن اب پتہ نہیں اس کا کیا ارادہ ہے تو اسے پوچھا جائے گا اس کی نیت کا پتہ چلائے جائے گا یا کوئی گواہ ہوں جو بتائیں کہ اس نے کس کی لیے یہ لکھا تھا اپنی بیوی کے لیے لکھا تھا ورنہ ہو سکتا ہے کسی کو سمجھا رہا ہو کسی کو سمجھا رہا ہو کہ یہ جو انتی بائن ہوتا ہے یہ کنایا ہوتا ہے جیسے میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں تو لہٰذا وہاں کیا چاہیے یا تو کس پردار و مدار ہے نیت یا کوئی گواہ وغیرہ ہوں پھر اس کے بعد یہ ہوگا اور نیس انتی بائنن کہہ رہا ہے پتہ نہیں یہ جو اس کی ایک بیوی یہاں ہے یہ ولی اس بیوی کو کہہ رہا ہے یہ دوسری بیوی اس کی اسلام آباد میں ہے اس کا ارادہ ہے پتہ نہیں کس کا ارادہ کر رہا ہے تو لہٰذا یہاں یہ کنائے کے درجے میں ہے کیونکہ اس نے اوپر یہ نہیں لکھا کہ فلان کی طرف سے فلان کو یعنی فلان بیوی کو میں کہہ رہا ہوں نہیں اس نے یہ لکھا ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ کتابت تھی مستبین غیر مرسوم مستبین واضح تو تھی لیکن غیر مرسوم تھی یعنی جیسا طریقہ ہے لکھنے وغیرہ کا اس طریقے پر نہیں تھی بھئی اس نے درخت کے پتے پر لکھا ہے یا دیوار پر لکھا ہے یا کاغذ پر لکھا ہے اور کوئی عنوان وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا اوپر کچھ بھی نہیں لکھا معلوم ہو اس نے ویسی بے پروائی کے اندر کوئی چیز لکھی ہے اور جو خاص طریقہ ہے اس پر نہیں لکھی تو یہ پھر کس کے درجے میں ہو گیا کنائے کے درجے میں معلوم ہو اس نے اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی احتمام کے ساتھ اس کو نہیں لکھا اور تیسی صورت ہے کہ کتابت مستبین بھی ہو واضح بھی ہو اور مرسوم بھی ہو یعنی جو طریقہ ہے لکھنے کا اس طریقے پر ہو کہ لکھنے والا فلاں ہے یعنی من فلان ان الہ فلان ان کے لکھنے والا فلاں ہے اور فلاں کو یہ لکھ رہا ہے پورے طریقے کے مطابق ہو تو پھر اس صورت میں یہ کتابت کیا ہے مستبین بھی ہے اور مرسوم بھی ہے اور یاد رکھئے یہ بیان کے درجے میں کس کے درجے میں ہے بین بھئی عربی کے اندر تو شروع میں لکھتے ہیں نا من فلان ان الہ فلان ان اور اردو میں طریقہ کیا رائج ہے اوپر اس کا نام لکھتے ہیں جس کی طرح بھیج رہا ہے اور آخر میں کس کا نام لکھتے ہیں بھیجنے والے کا تو بہرحال جس طریقے سے بھی ہو جس سے پتا چل جائے کہ یہ لکھنے والا کون اور کس کی جانب لکھ رہا ہے کس کو خطاب کر رہا ہے تو پھر ہی اس کا اعتبار ہوگا پھر وہ مرسوم ہے اور مرسوم بیان کے درجے میں ہے جیسے کوئی شخص زبان سے کوئی چیز بیان کرتا ہے تو یہ کتابت مستبین مرسوم جو ہے یہ بھی بیان کے درجے میں ہے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں اَمَّا الْكِتَابَتُ فَهِيَ اِمَّا غَيْرُ مُسْتَبِینِنِ کتابت جو ہے وہ یا تو غیر مستبین ہوگی یعنی واضح نہیں ہوگی کل کتابتی عَلَى الْحَوَائِ جیسے ہوا پر لکھنا اَوْ عَلَى الْمَائِ یا پانی پر لکھنا فَلَعْتِبَارَ لَحَاپَسْ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے وَإِمَّا مُسْتَبِینُنْ غَيْرُ مَرْسُومِنْ یا کتابت مستبین ہوگی لیکن غیر مرسوم ہوگی جو یعنی بغیر عنوان کے اور بغیر نسبت کے ہوگی نَحْوَ اَنْ يَكُونَ عَلَى وَرَقِ شَجَرٍ اَوْ عَلَى جِدَارٍ جیسے کہ وہ درخت کے پتے پر ہو اَوْ عَلَى جِدَارٍ یا دیوار پر ہو اَوْ عَلَى قَاغِذٍ لَكِنْ لَا عَلَى رَسْمِ الْكُتُبِي یا کاغذ پر ہو لیکن کتابت کی طریقے پر نہ ہو خطوط وغیرہ کے طریقے پر نہ ہو کتب جمع ہے کتاب کی کتاب جیسے کتاب کو کہتے ہیں اسی طرح خط کو بھی کہتے ہیں تو لَا عَلَى رَسْمِ الْكُتُبِي وہ خطوط کے طریقے پر نہ ہو بِأَنْ لَا يَكُونَ مُعَنْ وَنَنْ بھئی کیا معنیٰ کہ خطوط کے طریقے پر نہ ہو یہ بات تصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں بِأَنْ لَا يَكُونَ مُعَنْ وَنَنْ بَأِنْ صورت کے وہ بغیر عنوان کے ہو معنون وہ چیز جس کے اوپر عنوان دیا گیا ہو یا اسی طرح معنون وہ چیز جس میں نسبت کی گئی ہو مِنْ فُلَانٍ إِلَا فُلَانٍ بات سمجھ میں آگئی اس کو بھی معنون کہتے ہیں بِأَنْ لَا يَكُونَ مُعَنْ وَنَنْ بَأِنْ صورت کے وہ معنون نہ ہو یعنی اس پر عنوان نہ دیا گیا ہو فَهُوَ كَلْ كِنْ نَایَتِ تو یہ کتابت جو ہے یہ کنایا کی طرح ہے لَا بُدَّ مِنَ النِّيَتِ اَوِلْ قَرِينَتِ ضروری ہے اس کے لئے نیت کا ہونا یا کسی قرینے کا ہونا کَلْ اشْحَادِ مَثَلًا جیسے کہ گواہ بنانا مثال کے طور پر کسی کو اس نے اس پر گواہ بنایا تھا وَإِمَّا مُسْتَبِينٌ مَرْسُومٌ یا وہ کتابت جو ہے مُسْتَبِين مرْسُوم ہوگی واضح ہوگی اور جو طریقہ ہے لکھنے کا اس طریقے پر ہوگی بِأَنْ يَكُونَ عَلَى كَاغَزٍ بَائِنْ صورت کے وہ کاغذ پر ہوگی وَيَكُونُ مُعَنْ وَنَنْ اور مُعَنْوَن بِي ہوگی بھئی کیا مانا مُعَنْوَن کہتے ہیں نحو مثال کے طور پر مِن فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ مِن فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ کے ساتھ ہوگی فَهَذَا مِسْلُ الْبَيَان تو یہ کتابت بیان کی طرح ہے سَوَا اُنْكَانَ مِنَ الْغَائِبِ اَوْ مِنَ الْحَاضِرِ چاہے یہ کسی غائب کی طرف سے ہو یا حاضر کی طرف سے کوئی غائب ہے سفر پر گیا ہوا ہے تو دونوں بیان کے درجے میں ہے چاہے غائب ہو پھر بھی بیان کے درجے میں ہے اور حاضر ہو تو پھر بھی یہ بیان کے درجے میں ہے اب آپ یہ نہ کہیں یہ آدمی تو خود موجود ہے لہٰذا اس کی زبان سے کہلوانا ضروری ہے نہیں کتابت بھی کس کے درجے میں ہے بیان کے درجے میں ہے وَلَا يُحَدُ اور حد نہیں لگائی جائے گی گنگے پر حد جاری نہیں کی جائے گی اِذَا اَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ جب گنگے نے اقرار کر لیا اس چیز کا جو حد کو واجب کرتا ہے بطریقِ الْإشارتی اور کس طریقے پر اقرار کیا اشارے کے طریقے پر اَوْقَدَفَ بِطَرِقِ الْإشارتی یا اس نے تحمت لگائی کسی پر اشارے کے طریقے سے گنگے نے اشارے کے طریقے سے اقرار کر لیا ایسی چیز کا جو حد واجب کرتی ہے یا اس نے کسی پر تحمت لگائی زنا وغیرہ کی اور اشارے کے ذریعے اشارے کے ذریعے تو یاد رکھئے اس صورت میں اس پر حد نہیں جاری کی جائے گی کیونکہ حدود کا معاملہ بڑا نازک ہے بھئی وہ انتہا درجے کی سخت سزائیں ہیں اللہ کی جانب سے مقرر ہیں تو لہٰذا وہ ادنا شبہ سے بھی ساقت ہو جاتی ہیں وہ انتہا درجے کی سزائیں ہیں لہٰذا وہ ادنا شبہ سے بھی ساقت ہو جاتی ہیں الحدود تندرئو بشبہات حدود جو ہیں وہ ساقت ہو جاتی ہیں شبہات کی وجہ سے تو یہاں پر بھی وہ اشارے کے ذریعے بیان کر رہا ہے تو اشارے کے اندر وہ واضح بیان نہیں آسکتا لہٰذا اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی وَقَالُوا فِي مُعْتَقَلِ اللِّسَانِ اِنِ امْتَدَّ ذَلِكَ وَعُلِمَ اِشَارَاتُهُ فَكَذَا وَإِلَّا فَلَا اِعْتَقَلَا يَعْتَقِلُوا اِعْتَقَلَا يَعْتَقِلُوا کا معنی ہے بند ہونا اور اسی طرح اس کا معنی ہے بند کرنا بھی یعنی لازمی بھی ہے اور متعدی بھی عربی میں کہتے ہیں بعض اوقات بھئی کسی کی بڑا ہو گیا بیمار ہو گیا کسی کی زبان کبھی بند ہو جاتی ہے وہ باتیں ہی نہیں کر سکتا تو عربی میں کہتے ہیں اِعْتَقَلَ لِسَانُهُ اس کی زبان بند ہو گئی اور کبھی مجہول پڑھتے ہیں اُعْتَقِلَ لِسَانُهُ اس کی زبان بند ہو گئی تو یہ بھرہ لازمی بھی ہے اور متعدی بھی ہے لہٰذا یہ جو لفظ آیا مُعْتَقَلُ اللِّسَان اس میں مفعول بھی پڑھ سکتے ہیں اور مُعْتَقِلُ اللِّسَانُ اس میں فائل بھی پڑھ سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو مُعْتَقِلُ اللِّسَانُ وہ شخص جس کی زبان بند ہو گئی وہ بول ہی نہیں سکتا تو کیا اس کے اشارے بھی گونگے کی طرح بیان کے درجے میں ہیں کہتے ہیں نہیں جس کی زبان بند ہو جائے اس کے اشارے گونگے کی طرح بیان نہیں سمجھے جائیں گے اس لئے کیونکہ گونگا تو معذور ہے بھئی تو من جانب اللہ وہ بول ہی نہیں سکتا اور نہ ہی آگے زندگی میں کوئی بولنے کا احتمال ہے جبکہ جس شخص کی زبان بند ہوئی ہے اس کا ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد پھر زبان اس کی ٹھیک ہو جائے وہ بولنے لگ پڑے لہٰذا مُعْتَقِلُ اللِّسَان کے اشاروں کا اعتبار نہیں ہے الا یہ کہ ہاں عرصہ گزر گیا اس کی زبان بند ہے اور لوگ اب اس کے اشاروں کو سمجھتے ہیں اب لوگ اس کے اشاروں کو سمجھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اشارے معتبر ہوں گے لیکن اس میں پھر کہتے ہیں کہ کتنے عرصے تک اس کی زبان بند ہو پھر اس کو معتقل اللِّسَان سمجھا جائے گا تو بعض فقہہ فرماتے ہیں ایک سال تک ایک سال اگر گزر جائے اور زبان بند ہے تو اب اور اب لوگ اس کے اشارے سمجھتے ہیں تو اب اس کے اشارے بیان کے درجے میں ہو گئے جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں کہ معتقل اللِّسَان جو ہے وہ جب مر جائے مر جائے تو پھر اب جو ہیں اس کے اشارے معتبر ہوں گے معلوم ہوا موت تک اس کو پھر یہ بول نہ سکا تو اب جو اگر اس نے کوئی اشارے کیے تھے اور اس پر گواہ موجود ہیں تو اس کے مطابق حکم مثلا وسیعت وغیرہ یا کوئی چیز کی ہے تو اس پر حکم نافذ کر دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَقَالُوا فِي مُعْتَقَلِ اللِّسَانِي اور فقہا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کی زبان بند ہو گئی کہ این امتدہ ذالکہ اگر یہ زبان کا بند ہونا لمبا ہو گیا طویل ہو گیا وَعُلِمَ اِشَارَاتُهُ اور اس کے اشارات معلوم ہو گئے یعنی اب لوگ اس کے اشارات کو پہچانتے ہیں فَقَدَا اشارات بیان کے درجے میں ہیں وَإِلَّا فَلَّا اور اگر احسان نہ ہو یعنی اس کی زبان کی بندش طویل نہیں ہوئی فَلَّا پھر اس کے اشارات کا کوئی اعتبار نہیں وہ بیان کی طرح نہیں ہے کہتے ہیں المُعْتَقَلُ اللِّسَانُ هوَ الَّذِي عَرَضَ لَهُ احتِبَاسُ اللِّسَانِ معتقل اللِّسَان وہ شخص ہے جس کو پیش آجائے احتِباسُ اللِّسَانِ زبان کی بندش حَتَّى لَا يَقْدِرَ عَلَى الْقَلَامِ یہاں تک کہ وہ کلام پر قادر نہ ہو بات نہ کر سکے فَعِندَ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حُکْمُهُ حُکْمُ الْأَخْرَسِ امامِ شَافِعِ رحم اللَّهِ فرماتے ہیں کہ معتقل اللِّسَان کا حکم جو ہے گونگے کے حکم کی طرح ہے یعنی جیسے گونگے کی کتابت اور اشارات جو تھے وہ بیان تھے تو اسی طرح معتقل اللِّسَان کی کتابت اور اشارات بھی کیا ہوں گے بیان تو ہم کہتے ہیں کتابت تو اور چیز ہے ٹھیک ہے کتابت میں تو ایک واضح اس نے سارا کچھ لکھا ہے پھر تو کتابت تو بیان ہے لیکن اشارات اس کے گونگے کی طرح نہیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَعِندَ أَصْحَابِنَا رَحِيمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اِن امْتَدَّ ذَالِكَ وَعُلِمَ اِشَارَاتُهُ كَانَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْأَخْرَسِ ہمارے فقہائے کرام رحمہ اللَّه کے نزدیک اگر اس کی یہ زبان کی بندش لمبی ہو گئی اور اس کے اشارات معلوم ہو گئے یعنی ان سب کو پتا چل گیا کہ اس کے اشارات یہ کیا کیا اشارے کرتا ہے لوگ اس کو سمجھنے لگ گئے تو کَانَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْأَخْرَسِ تو پھر اس معتقل اللسان کا حکم گونگے کا حکم ہوگا وَإِلَّا فَلَا اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس کا حکم گونگے جیسا نہیں ہوگا وَقُدِّرَ الْإِمْتِدَادُ بِسَانَّتِن اور اندازہ لگایا گیا ہے اس امتداد کا ایک سال تک کہ ایک سال تک زبان بند رہے تو پھر یہ طویل زمانہ گزر گیا وَقِيلَ اور کہا گیا ہے وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اور اسی پر فتوہ ہے یعنی موت تک اگر پھر وہ دوبارہ بول نہ سکا تو اب اس کے جو اشارات تھے اور اس نے کوئی گواہ تھے ان پر تو پھر وہ کس کے درجے میں ہیں بیان کے درجے میں ہیں وَفِي غَنَمِ مَدْبُوحَةٍ فِيهَا مَیْتَتٌ وَهِيَا أَقَلُّ تَحَرَّ وَأَقَلَ فِي الْإِخْتِيَارِ سورت مسئلہ یہ کہ ایک جگہ پر بہت سی بہت سی بکریاں زبا شدہ ہیں بھئی بہت سی بکریاں ہیں کچھ زبا شدہ ہیں اور کچھ ان میں مردار ہیں کچھ زبا شدہ ہیں اور کچھ مردار ہیں یوں کہو کچھ مسلمانوں نے زبا کی ہوئی ہیں اور کچھ غیر مسلموں نے زبا کی ہیں بھئی لیکن یہ جو مردار ہیں وہ قلیل ہیں تھوڑی ہیں قلیل ہیں تو اب کیا مسلمان کے لیے ان کو کھانا جائز ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا کونسی بکری جو ہے وہ حلال ہے اور ان میں سے کونسی حرام ہے تو کہتے ہیں کہ اگر وہ حرام جو ہیں وہ مردار بکریاں تھوڑی ہیں اور جو زبا شدہ ہیں وہ زیادہ ہیں تو پھر جو مسلمان ہے وہ تحری کر کے ان میں سے کھا سکتا ہے حالت اختیار میں بھی ایک تو حالت ازدرار ہے نا مجبوری کی حالت میں جب بھوک سے انسان مرنے والا ہو گیا تو اس وقت تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے اس وقت تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے اور یہاں جب غالب حلال ہیں تو مسلمان تحری کر لے اور تحری کر کے تحری کر لے تحری کہتے ہیں غور و فکر کر لے غور و فکر کر لے اگر اس کا ذہن اس کا غالب گمانیے ہو جائے کہ یہ بکری حلال ہے تو بس اس کو کھا لے بات سمجھ میں آگئے یہ کس حالت میں حالت اختیار میں یعنی حالت ازدرار میں نہیں عام حالت کے اندر حالت ازدرار میں میں نے بتایا اس میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے جان بچانے کے لئے اس کا کھانا جائز ہے بلکہ ضروری ہے جان بچانے کے لئے ضروری ہے بھئی و فی غنم مذبوحت فیہا میتتن اور ایسی بھیڑ بکریاں جو زبا کی گئی ہیں اور ان میں مردار ہیں وہی اقل اس حال میں کہ یہ جو مردار ہیں اقل یہ تھوڑی ہیں تحرہ تو وہ شخص تحری کر لے و اقلہ اور کھا لے فی الاختیاری کس حالت میں حالت اختیار میں کہتے ہیں انما قال فی الاختیاری ماتن نے فی الاختیار کہا لئنہو یحلو اقل المیتتی فی حال الاضطرار اس لئے کیونکہ مردار کا کھانا حلال ہے اضطرار کی حالت میں اور یہ تو ساری مردار بھی نہیں ہیں بس مشکوک ہیں کیا ہیں مشکوک تو اضطرار کی حالت میں تو حرام کا کھانا جائز ہے تو مشکوک کا کھانا تو بطریق اولا جائز ہوگا بھئی وقال شافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يباح التناول کے مباح نہیں ہے اس کا کھانا لئنہ تحری دلیل ضروری امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں کیوں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ جو تحری کی جاتی ہے وہ ضرورت کی بنا پر کی جاتی ہے جب کیا ہو تحری مثلاً آپ کسی جنگل میں ہے اور آپ کو قبلے کی سمت کا پتا نہیں ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے تو آپ تحری کریں گے غور و فکر کریں گے ضرورت کی بنا پر اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ اور پھر جس طرف ذہن کہے غالب گمان ہو جائے کہ قبلہ اس طرف ہوگا تو اس رخ پر نماز پڑھ لے بس نماز ہو گئی بعد میں بے شک کسی نے آ کر بتایا کہ قبلہ تو دوسری طرف کو ہے لیکن نماز ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی اور تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تحری تو دلیل کیا ہے دلیل ضروری ہے بھئی یا اسی طرح پانی موجود ہے اب پتہ نہیں یہ پاک ہے یا نا پاک ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے تو تحری کر لے اور جو غالب گمان بن جائے اس کے مطابق عمل کر لے تو یہ جو تحری کی جاتی ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ضرورت کی بنا پر کی جاتی ہے لہذا جہاں ضرورت ہو وہاں تحری کی گنجائش ہوگی اور جہاں ضرورت نہیں وہاں تحری کی گنجائش بھی نہیں اور یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حالت اختیار میں ہے یہ بھیڑ بکریاں چھوڑ دے کوئی اور چیز کھالے بھئی بات سمجھ میں آگئے مجبوری کی حالت تو نہیں ہے نا استعراری حالت تو نہیں ہے اختیاری حالت کی آپ بات کر رہے ہیں تو اختیاری حالت میں تحری کی گنجائش نہیں یہ کس کی دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کی بھئی تو کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يباح التناولو کے مباح نہیں ہے اس کو کھانا لئانا تحری دلیل ضروری اس لئے کیونکہ تحری جو ہے وہ دلیل ضروری ہے ایسی دلیل ہے جو ضرورت کی بنا پر ہوتی ہے ولا ضرورت ہی نا اور یہاں پر کوئی ضرورت نہیں قلنا ہم کہتے ہیں التحری يسار الیہ لدفع الحرج کہ تحری جو ہے اس کی طرف جایا جاتا ہے حرج کو دور کرنے کے لئے شریعت میں حرج نہیں تنگی نہیں کسی معاملے میں بھی شریعت نے لوگوں پر تنگی نہیں ڈالی معاملات میں آسانی فرمائی ہے شریعت نے چنانچہ اسی لئے یہاں پر بھی تحری کریں گے تاکہ تنگی دور ہو جائے قلنا ہم کہتے ہیں التحری يسار الیہ لدفع الحرج کہ تحری جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں لدفع الحرج حرج کو دور کرنے کے لئے تنگی کو دور کرنے کے لئے اور یہاں بھی اگر یہ حکم لگا دیا جائے کہ ان بھیڑ بکریوں میں سے جن میں اکثر حلال ہیں اور کچھ مردار ہیں اگر یہ حکم لگا دیا جائے کہ ان کو کھانا ہی جائز نہیں ہے تو پھر تو لوگ تنگی میں پڑ جائیں گے تو شریعت میں تنگی کہیں بھی نہیں ہے جیسے مسلمانوں کے بازار ہیں بھئی مسلمانوں کے بازار میں لوگ چوری کا مال بھی لے آتے ہیں اور آ کر فروخت کرتے ہیں لیکن خریداروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چوری کا مال ہم خرید رہے ہیں اور اسی طرح دوسرے لوگوں سے کچھ چھین کر لے آتے ہیں کبھی اور وہ بازار میں بیش دیتے ہیں اور خریداروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسی طرح مسلمانوں کے بازار میں کبھی کوئی حرام چیز لے آتے ہیں مثلا حرام گوشت وغیرہ لے آتے ہیں اور کوئی جانور مر گیا ہے لیکن وہ جلدی سے اس کا گوشت بنا لیتے ہیں تو وہ مردار کا گوشت بیش دیتے ہیں تو مسلمانوں کے بازار بھی ان چیزوں سے خالی نہیں ہیں لیکن یہ چیزیں قلیل ہوتی ہیں بازار میں اس طرح کی چیزیں قلیل ہوتی ہیں اور کثیر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ حلال ہوتی ہیں تو کثیر کا اعتبار کرتے ہوئے بازار کی چیزیں کھانا اور ان کو استعمال کرنا جائز قرار دیا ہے کسی نے بھی پابندی نہیں لگائی معلوم ہوا معلوم ہوا کہ غالب کا اعتبار کیا جائے گا جو چیز غالب ہو جو چیز کثیر ہو اس کے مطابق حکم لگائے جائے گا اور ان بھیڑ بکریوں کے اندر بیچ چونکہ غالب اور کثیر جو ہیں وہ زبہ شدہ حلال بکریوں ہیں تو لہٰذا یہ حلال ہوگا لیکن تحری کر لے کیا کر لے تحری کر لے اور جو غالب گمان بنے اس پر عمل کر لے اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ ولی بکری زبہ شدہ ہے تو اس کو کھا لے اس کے لئے کھانا جائز اور اگر اس کا غالب گمان یہ بنے کہ یہ ولی بکری تو مردار ہے تو اس کو چھوڑ دیں نہ کھائے بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے قُلْنَا اَتْتَحَرِّ يُصَارُ إِلَيْهِ لِدَفْعِ الْحَرَجِ کے تحری جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں حرج کو دور کرنے کے لئے کیونکہ شریعت کے کسی حکم میں تنگی نہیں ہے شریعت نے معاملات میں بڑی آسانی رکھی ہے وَأَسْوَاقُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهَ تَخْلُوا عَنِ الْمَسْرُوقِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْمُحَرَّمِ اور مسلمانوں کے بازار جو ہیں وہ خالی نہیں ہوتے عَنِ الْمَسْرُوقِ چوری کی چیزوں سے چوری شدہ چیزوں سے وَالْمَغْصُوبِ اور غصب شدہ یعنی چھینی گئی چیزوں سے وَالْمُحَرَّمِ اور حرام چیزوں سے وَمَعَذَلِكَ يُبَاحُتَ نَاوُلُ اور اس کے باوجود جو ہے ان کو کھانا مباح ہوتا ہے جائز ہوتا ہے اعتمادًا علی الغائب اعتماد کرتے ہوئے غالب پر اکثر چیزیں جب حلال ہیں تو جو چیز لینے لگے ہیں آپ اس کو بھی کیا سمجھیں گے حلال ہی ہے بھئی غالب پر اعتماد کرتے ہوئے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی لہذا ہوا المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ چلیے الحمدللہ جی کتاب ختم ہوئی آپ سب کو بھی مبارک ہو چلیے جی الحمدللہ آئیے بھئی دعا کر لیں اب آخر میں اور دعا کا طریقہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ دعا اللہ تعالی سے آپ مانگ رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و سنا ہونی چاہیے لہذا دعا کے شروع میں الحمدللہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد تین مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھ لیں اور دعا کے آخر میں بھی آمین بھی ہو اور چند مرتبہ درود شریف بھی ہو اس سے دعا قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے بھئی قریب تر ہو جاتی ہے آئیے بھئی ہم بھی اب دعا کر لیں الحمدللہ رب العالمین اے اللہ اس کتاب کے پڑھنے میں اور پڑھانے میں اے اللہ ہم سے بے انتہا کوتاہیاں ہوئی ہوں گی اے اللہ اس کتاب کا حق صحیح طور پر ہم ادا نہ کر سکے ہوں گے اے اللہ ہماری تمام لغزشات سے درگزر فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ ہمیں عدب کرنے والا بنا اے اللہ ہمارا شمار عدب کرنے والوں میں فرما اے اللہ بے عدب لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرما اے اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما اے اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ آج کر ہر طرف اتنا فساد کا دور ہے اے اللہ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمان بے خبری کے عالم میں کفر کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اے اللہ وہ نہ سمجھ ہیں اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ آپ تو قادر ہیں اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہم اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہم اپنے ان بندوں میں شامل فرما اے اللہ جن سے آپ بھی محبت فرماتے ہیں اے اللہ جن سے آپ کے فرشتے بھی محبت فرماتے ہیں اے اللہ جن سے آپ کے انسان بھی محبت فرماتے ہیں اے اللہ جن سے آپ کی تمام مخلوقات بھی محبت فرماتی ہیں اے اللہ ہم کمزور ہیں اے اللہ ہماری لغزشات سے درگزر فرما اے اللہ یقینا ہماری غلطیں اور ہماری خطائیں بہت زیادہ لیکن اے اللہ آپ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے اے اللہ کی وسیر رحمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے اے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ انوارات سے منور فرما اے اللہ ہمیں سنتوں پر چلنے والا بنا اے اللہ ہمیں سنتوں کو پھیلانے والا بنا اے اللہ شرک و بیدات اور گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ شرک و بیدات اور گمراہیوں کو ہمیں مٹانے والا بنا اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہم آپ کی کمزور بندے مشکلات برداشت نہیں کر سکتے اے اللہ ہمیں زندگی میں آسانیہ نصیب فرما اور اے اللہ جو مشکلات آپ نے ہمارے لئے لکھ دی ہوں اے اللہ جن کا آپ نے فیصلہ فرما دیا ہو اے اللہ ان مشکلات میں ہمیں کامیابی نصیب فرما اے اللہ اس میں ناکامیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ناکامیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ زندگی کے ہر انتہان میں ہمیں کامیابی نصیب فرما اے اللہ آخرت میں جب ہم آپ کے دربار جلال و جمال میں حاضر ہوں تو اس حال میں حاضر ہوں کہ اے اللہ آپ بھی ہم سے راضی ہوں اے اللہ آپ کے پیغمبر بھی ہم سے راضی ہوں اے اللہ آپ کے نیک بندے بھی ہم سے راضی ہوں اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما اے اللہ اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں اے اللہ سب کو دین کی خدمت کرنے والا بنا اے اللہ سب کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ ہم سب کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ اے اللہ آپ کے خزانے تو بڑے وسی ہیں اے اللہ آپ کے خزانے تو بڑے وسی ہیں آپ نے خود فرمایا ہے کہ اگر سارے جن و انس جمع ہو جائیں اور ہر ایک مجھ سے مانگی اور میں ہر ایک کی مو مانگی مراد پوری کر دوں تو بھی میرے خزانوں میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آئے گی اے وہ عظیم خزانوں والے اے اللہ ہماری تو یہ چھوٹی سی جماعت ہے اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما اے اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما اے اللہ ان طلبہ میں سے یا ان کے گھر والوں میں حاضرین میں سے کوئی بیمار ہو یا ان کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو اے اللہ ان دینی علوم کی برکت سے ان کتابوں کی ان دینی کتابوں کی برکت سے اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ اس خطمے کتاب کے موقع مبارک موقع پر اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ سب کو صحت نصیب فرما اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما اے اللہ آج کل جو بیماری نئی وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں اور ہزاروں لوگ اس میں مبتلا ہیں اور مر رہے ہیں اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ اے اللہ یقینا ہم بہت گناہگار لیکن اے اللہ کی رحمت تو بڑی وسیح ہے اے اللہ سب کی لغزشات سے درگزر فرما اے اللہ اپنی اس پکڑ کو اور عذاب کو دور فرما اے اللہ تمام لوگوں کی حفاظت فرما اے اللہ بالخصوص تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمان اس زمانے کے اندر بے انتہا تکلیف میں پوری دنیا میں ہر ہر جگہ پر ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ان کی نصرت فرما اے اللہ ان کے حفاظت فرما اے اللہ چین کے اندر مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اے اللہ ان کی ہزاروں مسجدیں ختم کر دی گئیں چند سال کے اندر اندر اے اللہ ان کے بچوں کو ان سے چھین کر ادور دراز علاقوں میں دوسرے غیر مسلموں کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ ان کو غیر مسلموں کے طور پر ان کی پرورش کریں اے اللہ اور مسلمان مردوں عورتوں کو بند کر دیا گیا لاکھوں کی تعداد میں اے اللہ اتنا عظیم ظلم تو تاریخ میں نہ کبھی ہم نے سنا اور نہ پڑا اے اللہ اے اللہ مسلمانوں کی من کی مدد فرما اے اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ اسی طرح چین کے ساتھ ساتھ کشمیر میں اے اللہ فلسطین میں برما میں شام میں ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ان کی نصرت فرما اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کو حمت اور قوت نصیب فرما اور اے اللہ جو دشمن کی قید میں ہیں ان کی رہائی کے لئے غیب سے اسباب بنا اے اللہ غیب سے اسباب بنا اے اللہ مجاہدین کی خصوصی مدد و نصرت فرما اے اللہ ان کو حمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ جو دشمن کی قید میں ہیں ان کی رہائی کے لئے غیب سے اسباب بنا اے اللہ ہمارے دعائیں قبول فرما اے اللہ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو دنیا میں پھر عروج نصیب فرما اے اللہ مسلمانوں کو پھر دین کی طرف لوٹا دے اے اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے اے اللہ سنتوں پر چلنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے نشست و برخواست میں دین کا بول بالا ہو اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا بول بالا ہو اے اللہ ہماری مجلسوں میں دین کا بول بالا ہو اے اللہ ہماری اس مملکت پاکستان کی بھی حفاظت فرما اے اللہ یہاں پر اے اللہ کچھ نہ سمجھ لوگ جو ہیں وہ اے اللہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں دین کو بھی اور اس ملک کو بھی اے اللہ ان کو سمجھ نصیب فرما اے اللہ سمجھ نصیب فرما اور جو سازشیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ان کو زلیل و رسوہ فرما اے اللہ ان کے مکروف فریب کو انہی پر لوٹا دے اے اللہ جتنے حاضرین ہیں جس کا جو جو عزیز و قارب میں سے کوئی وفات پا چکے ہوں اے اللہ ان دینی کتب کی برکت سے سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کی لغزشات سے درگزر فرما اے اللہ سب کے درجات بلند فرما حضرت شیخ رحمہ اللہ میرے والد محترم حضرت شیخ رحمہ اللہ ان کے لئے بھی خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ ان کے کروڑہ عربہ درجات بلند فرما اے اللہ ہمیں بھی ان کی جیسا تقوی نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان جیسا علم نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان جیسا حسن خاتمہ نصیب فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما حدیث میں آتا ہے جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور جو شخص تین مرتبہ جنت کو مانگ لیتا ہے تو جنت خود کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر لیا تو آپ سب بھی تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیں اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما بہت سے لوگوں نے بھی دعاؤں کا کہا ہے اور دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں سب کو جانتے ہیں اے اللہ سب کی مشکلات حل فرما اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ سب کو وسیح اللہ رزق نصیب فرما اے اللہ بہت سے لوگ مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اس ظالمانہ نظام کے اندر جہاں فیصلے کرنے میں سالہ سال گزر جاتے ہیں اے اللہ بہت سے لوگوں نے مقدمات کے سلسلے میں دعاوں کی درخواست کی ہے اے اللہ سب کے مقدمات اے اللہ بہترین ان کے حق میں فیصلہ فرما اے اللہ ظالموں کو دور فرما اے اللہ ہم سب کے جتنے کوئی مقدمات وغیرہ یا کوئی معاملات ہوں اے اللہ ان سب میں کامیابی نصیب فرما اے اللہ ظالموں کے شر کو دور فرما اے اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما میرے لئے بھی آپ حضرات سے دعاوں کی خصوصی درخواست ہے کچھ صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی خصوصا اے اللہ صحت نصیب فرما آفیت نصیب فرما اے اللہ درس و تدریس کے سسلے کو تعدیر صحت اور آفیت خوشی مسررت کے ساتھ قائم و دائم فرما اے اللہ اندہ زندگی میں بھی ہر قسم کے رکاوٹوں سے حفاظت فرما آسانیہ نصیب فرما اے اللہ یہ اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں اے اللہ ان کو اتمنان اور سکون اور راحت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو ایسی شما بنا دے جس سے آگے مزید لاکھوں شمعیں روشن ہوں اے اللہ ہر ایک کو اے اللہ ہر طرف دین کی اور سنتوں کی خوشبویں پھیلانے والا بنا دے اے اللہ ہر طرف فتن اور فساد کو ختم کرنے والا بنا دے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما میری کچھ مشکلات بھی ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہر قسم کے شر اور فتنے کو دور فرما اے اللہ اتمنان سکون اور راحت نصیب فرما اور اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما اے اللہ اس مدرسے کے لئے بھی دعا کریں اے اللہ اس مدرسے کو بھی تا قیامت جاری اور ساری فرما اے اللہ اس کو تا قیامت دین کا عظیم مرکز بنا دے اے اللہ اس کو دین کا ایسا عظیم مرکز بنا جو اس پورے خطے کے اندر جس سے آگے مزید لاکھوں مدارس بنیں اے اللہ اور ہر ایک دین کی روشنی پھیلانے والا ہو اے اللہ ہر ایک سنتوں کو پھیلانے والا ہو اے اللہ ہر ایک اے اللہ آپ کی اے اللہ اطاعت کو پھیلانے والا ہو اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اور اس مدرسے کے تمام اساتذہ کے لئے بھی دعا کریں تمام طلبہ کے لئے بھی اے اللہ اس مدرسے کے تمام طلبہ اور تمام اساتذہ اے اللہ تمام امتحانات میں ان کو کامیابی نصیب فرما اے اللہ سب کو وسیح علا رزق نصیب فرما اے اللہ بعض نے مشکلات بعض اساتذہ نے طلبہ نے ذکر کی اے اللہ آپ تو سب کت مشکلات جانتے ہیں اے اللہ غیب سے مدد فرما اے اللہ تکلیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ اتمنان سکون اور راحت کے ساتھ دین کے پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما میری والدہ کے لیے بھی آپ حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے وہ بیمار رہتی ہیں ضعیف ہیں اے اللہ ان کو صحت اور آفیت نصیب فرما اے اللہ خوشی اور مسررت کے ساتھ تعدیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما اے اللہ میرے تلامزہ میں سے بھی جن کے والدین زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی زندہ ہو اے اللہ ان کا سایہ خوشی اور مسررت کے ساتھ تعدیر ان کے سروں پر قائم و دائم فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جو دین کے کام جاری ہیں ان میں برکتیں نصیب فرما اے اللہ ہمارے تمام دینی اور دنیاوی منصوبوں میں برکتیں نصیب فرما وصیح اللہ رزق نصیب فرما آسانیہ نصیب فرما اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ تمام ہر جگہ پر اے اللہ مسلمان بہت تکلیف میں اے اللہ سب کی مدد فرما سب کو دین کی طرف پھیر دے سب کو دین پر چلنے والا بنا دے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اب ایک دو منٹ تک اپنی اپنی حاجات دل میں مانگ رہے ہیں اپنی حاجات دل میں مانگ رہے ہیں اپنی حاجات دل میں مانگ رہے ہیں میرے بڑے بھائی مولانا زبیر روحانی بازی مدہ ظلہو ان کے لئے بھی خصوصی دعا کریں اے اللہ ان کو بھی صحت اور عفیت نصیب فرمائے اے اللہ وہ جو یہ دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے سارے سلسلے جاری ہیں اے اللہ ان کو صحت اور عفیت اور مسررتیں نصیب فرمائے اے اللہ ہر قسم کی مشکلات سے حفاظت فرمائے اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو بھی وسیع اسباب نصیب فرمائے اے اللہ طلبہ کیلئے آسانیاں فرمائے اے اللہ بہترین اے اللہ ساتذہ نصیب فرمائے اے اللہ بہترین طلبہ نصیب فرمائے اے اللہ اچھے نیک محنتی اور دین کی خدمات کے لئے جن کو آپ قبول فرمانے والے ہوں اے اللہ ایسے طلبہ ہمیں نصیب فرمائے اے اللہ ایسے طلبہ ہمیں نصیب فرمائے اے اللہ اس کے لئے اسباب بھی نصیب فرمائے آسانیاں بھی نصیب فرمائے اے رہی اللہ الطلبہ کی خدمت کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اللہم صلی اللہ آمین آمین سم آمین صل اللہ تعالی علی خیر خلق چلیجی الحمدللہ مبارک ہو جی مبارک چلیجی حمد مبارک ہو جی مبارک ہو جی مبارک ہو جی دائیں